اسلام علیکم میں ہوں محمد قلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوئنگ گارڈنز تو جی دوستو یہ بہت سارے ڈیلی لیز دیکھ کے آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈیلی لیز بہت سے لوگوں نے فرمائش کی میسج کیے کالز کی کہ ہمیں ڈیلی لیز کے اوپر جو ہے انفارمیشنز چاہیے اور آپ ایک ویڈیو اس پہ بھی بنائیں تو اس لیے آج یہ ایک ویڈیو ہم ڈیلی لیز پہ بنا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ڈیلی لیز کیوں کہا جاتا ہے ڈیلی لیز کا پھول صرف ایک دن کے لیے کھلتا ہے صبح سے لے کے شام تک اس کے بعد یہ پھول بندونا شروع ہو جاتا ہے اور اگلے دن یہ پھول بلکل مرجھا جاتا ہے اور دوسرا بارڈ جو ہے وہ کھل جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک سٹاک پہ بہت ساری بارڈز نکلتی ہیں ڈیلی لی بڑا ریوارڈنگ پلانٹ ہے اور اس کے ایک سٹاک پہ دس سے بارہ پندرہ اور کئی دفعہ بیس کلیاں بھی نکلتی ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنی فیڈ کی ہے کتنہ خوش رکھا ہے اور بہت سے لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ ڈیلی لیز کو جو ہے آپ فل دھوپ میں لگائیں نہیں آپ کو اپنے لان میں گارڈن میں گھر میں جس جگہ آپ ڈیلی لیز لگانا چاہتے ہیں آپ لگائیں کیونکہ یہ دھوپ میں بھی اسی طرح پھول دیتا ہے اور شیڈ میں بھی اسی طرح پھول دیتا ہے شیڈ میں صرف یہ ایک مسئلہ ہوگا کہ یہ ملٹیپلائے تھوڑا آہستہ آہستہ کرتا ہے اور دھوپ میں یہ ملٹیپلائے زیادہ کرتا ہے لیکن پھول اور کلیاں جتنی یہ دھوپ میں نکالے گا اتنی ہی شیڈ میں بھی نکالے گا اب یہ جو آپ کو میرے ڈیلی لیز نظر آ رہے ہیں یہاں دھوپ کی ایک کرن بھی نہیں آتی سارا سال یہاں پہ چھاؤں رہتی ہے اور آپ دیکھیں یہاں بیپی ڈیلی لیز کو پھول کس طرح آئے ہوئے ہیں برڈز بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ برڈز ہیں چھاؤں میں اور دھوپ میں لگانے کا ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ دھوپ میں آپ کے جو پھول ہیں وہ تین چار گھنٹے بعد ان کی شیپ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے رنگ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو چھاؤں میں لگے ہوتے ہیں وہ شام تک آپ کو خوبصورت اور تازہ نظر آتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈیلی لیز کو زیادہ تر ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں ان کو صرف دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ملے اس سے زیادہ نہ ملے ریزلٹ وہ بالکل ویسا ہی دیں گے جیسا وہ فلپ دوپ میں بھی دیتے ہیں لیکن جو پھول ہیں وہ زیادہ دیر پھیرتے ہیں جو چھاؤں میں لگے ہوتے ہیں ان پر اب دیکھیں اب یہ والے جو پھول ہیں یہ بھی مکمل چھاؤں میں ہیں ہلکی ہلکی کوئی تھوڑی سی کہیں سے کرن کوئی نیچے ان پر پڑھ رہی ہے لیکن جو پودے ہیں ان کے وہ بالکل چھاؤں میں ہیں تو یہ آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ پودوں کو ایسی جگہ لگائیں جہاں ان کے رنگ نہ خراب ہو رنگ بڑے خوبصورت رہیں اور کیونکہ ان کے رنگ ہی آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو زیادہ تر جو گرم ایریاز کے لوگ ہیں ان کو درختوں کے نیچے لگاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ دیر تک انجوائے کر سکے یہ دیکھیں چھاؤں میں لگے ہوئے جو پھول ہیں ان کے کتنے زبردست رنگ ہیں ابھی دن کے بارہ بجنے والے ہیں لیکن ان کے رنگ جو ہیں وہ خراب نہیں ہوئے پھول خراب نہیں ہوئے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی تازہ تازہ کھلے ہیں اب دیکھیں درستو یہ پودے مکمل چھاؤں میں ہیں لیکن سٹاک اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ ان میں سے کچھ دوپ کی طرف آگئے ہیں اب جو دوپ میں پھول کھلا ہوئے ہیں اس کا رنگ دیکھیں اور جو اس وقت چھاؤں میں ہیں ان کا آپ رنگ دیکھیں تو آپ کو ان میں ایک واضحہ فرق نظر آئے گا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت رنگ ہے چھاؤں والے جو ہیں وہ تھوڑا دیر پھیرتے ہیں ساتھ رہتے ہیں رنگ بھی ان کے بڑے برائٹ ہوتے ہیں اب جیسا کہ یہ آپ دیکھیں یہ پھول کل کھلا تھا آج پھول کی یہ صورتحال ہے تو اس لیے پھولوں کو آپ ساتھ ساتھ کٹتے بھی رہیں صاف کرتے رہیں یہ دو تین دن کے بعد خود بھی گر جاتے ہیں نیچے یہ نہیں کہ یہ ساتھ ہی چپکے رہتے ہیں یہ دو تین دن کے بعد گر جائیں گے لیکن کیونکہ ہم نے پھولوں کو صاف رکھنا ہوتا ہے یہ ہمیں اچھے ہی طبی لگتے ہیں کہ ان میں صاف خوبصورت کلرفل رنگ ہمیں نظر آئیں مرجائے ہوئے پھول اس کے اندر نہ ہوں اپنے پودوں کو میں روز دیکھتا ہوں صبح اٹھنے کے بعد تو میرے ہاتھ میں کٹر ضرور ہوتا ہے پھر میں یہ جو مرجائے ہوئے پھول ہیں انہیں میں کٹ دیتا ہوں اور یہ دیکھیں اب یہ جو پھول ہے اب یہ کھلنا شروع ہوگی ہیں یہ دو کھل رہے ہیں یہ بھی کھل رہا ہے اب یہ کل صبح تک یہ کھل جائیں گے اور یہ جو باقی ہیں یہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے رات کو سب سے اہم چیز جو ڈیلی لیز کے لیے آپ نے کرنی ہے اس کو سال میں تین دفعہ فیٹ چاہیے ہوتی ہے جی تین دفعہ آپ نے اس کو فرٹلائز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو آپ اسے بالکل فرٹلائز نہ کریں اس کی کچھ قسمیں جو ہیں وہ سردیوں میں ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں پتے بالکل سوک جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ورائٹیز ہیں ان کے پتے گرین ہی رہتے ہیں آپ نے اکتوبر نومبر میں اس کو پہلی دفعہ فیڈ کرنی ہے اس کے بعد یہ ڈورمنسی میں چلا جائے گا آپ نے فیڈ کر دینی ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ موسم بخار میں یہ دوبارہ پھوٹنا شروع ہوتا ہے اور پتے نکالتا ہے پھر یہ سٹاک نکالتا ہے جیسے ہی یہ سٹاک نکالے گا آپ نے دوسری دفعہ اس کو فیڈ تب کرنی ہے اور اس کے بعد تو تیسری دفعہ ہم نے فیڈ اس کو کرنا ہے جب یہ پھول اس کے سارے ختم ہو جائے آپ ان کو فیڈ کر دیں پھر یہ اس کے بعد انرجی آج تاریسا سٹور کرتے رہتے ہیں ملٹیپلائے ہوتے رہتے ہیں اور پھر یہ ڈورمنٹ ہوتے ہیں دوبارہ اس کا وہی سائیکل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پھول بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اس کی بہت ساری ورائٹیز ہیں جو بالکل کامن ہیں اور بہت سار اس کی ورائٹیز ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہائیبرڈ نئی ورائٹیز آئی ہیں بہت مہنگی بھی ہیں جن میں سے کچھ سستی بھی ہیں لیکن کوشش کریں آپ خود اپنے ہائیبرڈز بنائیں جی آپ کے پاس دو ہی ورائٹیز ہیں تو آپ دو سے مزید بناتے جائیں تین ہے تو تین سے بناتے جائیں تو میری کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے ڈیلی لیز کے پھولوں کو پولینٹ کیسے کرنا ہے اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے سیٹس کو ہم کیسے اگاتے ہیں اور جو اس کے لیے میڈیم چاہیے جو ہمیں سوائل چاہیے وہ اتنی کوئی سپیشل نہیں ہے اس کے لیے ہمیں نارمل سوائل چاہیے آپ کے پاس مٹی ہونی چاہیے ریت ہونی چاہیے اور گوبر ہونا چاہیے بس یہ تینوں چیزیں آپ برابر برابر مکس کر لیں اور ان کو لگائیں کوشش کریں زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو زمین میں بھی لگاتے ہیں لیکن گملوں میں بھی یہ اسی طرح بڑے زبردست پھول دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ گملوں میں لگے ہوئے ہیں یہ جب کلم بنا لیتا ہے تو بس پھولوں سے پھر بھر چاہتا ہے پیشا گملوں میں اگائیں یا آپ زمین میں اگائیں ڈیلی لیز ضرور اگائیں اور اس کے جو گملے ہیں یا آپ نے اگر کوئی لان میں بھی لگایا ہے تو کوشش کریں دیوار سے کم از کم تین فٹ کا فاصلہ ہو کیونکہ دیوار سے جو ہیٹ ریفلیکٹ ہو کے ان پر پڑتی ہے تو اس کے پھول بڑی جلدی ہی مرجا جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں ایسی جگہ لگائیں جہاں ان کو دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ملے تاکہ وہ دھوپ جیسے ہی صبح کی دھوپ ان سے ہٹ جائے چھاؤں آ جائے تو یہ پھول شام تک آپ کے ساتھ ہوں اب اس وقت شام کے ساڑھے چار اور پانچ کا یہ درمیان کا وقت ہے آپ دیکھ لیں یہ پھول کتنے فرش ہیں کیونکہ یہ چھاؤں میں گملے پڑے ہوتے ہیں ان پر صبح کی دو سے تین گھنٹے کی دھوپ آتی ہے کچھ میرے جو گملے ہیں وہ بلکل دھوپ میں بھی ہیں لیکن ان کے پھول اس وقت بلکل جل چکے ہیں کیونکہ سارا دن دھوپ بڑی تیز رہی ہے تو اس سے یہ پھول فوراں خراب ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں ایسی جگہ رکھیں جہاں ان کو دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ملے اور آپ یہ پھول سارا دن انجوائے کرتے رہے پھر آپ نے ایک کام اور یہ بھی کرنا ہے کہ ان پودوں کے ساتھ نیچے جو پتے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں ان کے ساتھ بھی براؤن پتے یہ ہیں نیچے کافی سارے ہیں ان کی آپ نے ساتھ ساتھ صفائی کرتے رہنا ہے اب یہ پتے اس کے براؤن ہونا ایک نیچرل فینامینا ہے اس سے بالکل آپ نہ گھبرائیں آپ ان کے پتے ایسے ساف کرتے رہیں ہاتھ سے بھی یہ آرام سے اتر جاتے ہیں آپ نے ان کو ساتھ ساتھ ساف کرتے رہنا ہے جتنا آپ ساف کریں گے آپ کے پودے اتنے ہی اچھے صحت مند ہوں گے اور اگر آپ ان پتوں کو پھینکے نہیں اور ان کو آپ اپنی کمپوسٹ بن میں ڈالتے جائیں تو یہ بڑے زبردست آپ کی کمپوسٹ کے لیے ہیں کیونکہ یہ بڑے ساف سترے پتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی یہ براؤن پتے آپ نے ساف کرتے رہنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے ساف سترے خوبصورت نظر آئیں تو ایک تو آپ نے ان کے جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں پھول وہ رو ساف کرنے ہیں اور اس کے نیچے جو پتے براؤن ہو جاتے ہیں ان کو بھی ساف کرتے رہیں یہ دو ٹیپس اس کی بڑی اہم ہے آپ نے ان پہ بڑی توجہ دینی ہے اور آپ نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے اور اگر آپ ان کو گملوں میں لگائیں گے تو گملے ایسے ہوں جن میں ڈرینیج بہت اچھی ہو تو اس کو پانی بہت زیادہ چاہیے تو پانی ان کو خوب لگائیں آپ ڈیلی آپ نے ان کو پانی لگانا ہے زمین میں لگائیں تب بھی ڈیلی پانی لگانا ہے اگر گملوں میں ہے تو تب بھی آپ نے ان کو ڈیلی پانی لگانا ہے یہ سٹاک جو ہیں یہ خوشک ہو جاتے ہیں جب تک یہ خوشک نہ ہوں آپ نے ان کو اتارنا نہیں ہے توڑنا نہیں ہے ان کو لگے رہنے دینا ہے کیونکہ ان کے اندر انرجی ہوتی ہے جو اس کے نیچے ٹیوبرز ہیں رورز ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں سٹور کر لیتی ہیں تو اس لیے جب تک یہ سٹاک اس کے خوشک نہ ہوں آپ ان کو کٹیں گے نہیں اب جو ڈیلیلی کا پھول ہوتا ہے یہ پورا دن کھلا رہتا ہے اور شام کے ٹائم پھول پھر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح یہ پھول بند ہو جاتے ہیں اب دیکھیں یہ پھول تھے اب یہ کل کھلے تھے آج یہ بند ہیں تو آپ نے صبح صبح سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ان پھولوں کو آپ نے اتار دینا ہے اگر آپ ان کو زور سے موڑیں گے یا کھینچیں گے تو جو باقی برز ہیں ان کے ساتھ تو یہاں سے یہ بھی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ ان کو آپ کسی کٹر کے ساتھ یہاں سے کٹ دیں آپ نے بالکل ساتھ سے نہیں کٹنا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پولینٹ کیا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اگر یہاں سے توڑیں گے تو جو سیٹ پارڈ یہاں بننا ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا وہ بھی ضائع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایسے ہیں اگر تو یہ پودے کے ساتھ پی رہے ہیں تو دوسرے تیسے دن یہ خود ہی نیچے گر جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اس کو خوبصورت بنانا ہے دیکھیں اب یہ سامنے آ گیا اب یہ پھول اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو یہاں سے ایسے کاٹ دیں گے اب دیکھیں یہ اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایسے ہی ہے تو ان کو بھی ہم یہاں سے ایسے کاٹ دیں گے اپنے پودوں کو صاف کرتے رہیں جتنا آپ صاف کریں گے یہ اتنے ہی اچھے اور خوبصورت لگیں گے اب یہ دیکھیں اس کو ہم یہاں سے اب یہ دیکھیں کتنے زبردست اور خوبصورت لگ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ دوسرے تیسرے دن کا پھول ہے خوشک ہو چکا ہے اس کو ہم ہاتھ سے ایسی کریں گے تو یہ خاتھ میں آ جائے گا اگر ہم ایک دن پرانا پھول یا ہم جو پھول خوشک ہو جاتا ہے اس کو نہیں کاٹتے یا اس کو ساتھ سے علیدہ نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب بھی بارش ہوگی یا ہم شاور کے ساتھ پانی لگائیں گے تو وہ پھول جو باقی کلیاں ان کے ساتھ چپک جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ باقی کلیوں کو کھلنے نہیں دے گا تو اس لئے اپنے بودھوں کو ساتھ ساتھ بھی کرتے رہیں ان کے ساتھ سے جتنے بھی پھول ہیں جو برجہ گئے ہیں ان کو اتار دیا کریں اب یہ جو ہیں یہ بھی ہائیبرڈ ورائٹیز ہیں یہ میں نے خود پولینیٹ کی ہوئے ہیں سیڈ سے اگائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے اوپر پھول بھی زیادہ ہیں رنگ بھی بڑا خوبصورت ہے پھول کا سائز بھی کتنا زبردست ہے اب یہ جو دیکھیں یہ ایک ریجسٹرڈ ورائٹی نہیں ہے یہ ہائیبرڈ ہے بیج سے اگایا گیا ہے کتنا خوبصورت رنگ ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس برینڈڈ ورائٹیز ہی ہوں ریجسٹرڈ ورائٹیز بھی ہوں یہ تو ایک ریجسٹرڈ ورائٹی ہے لیکن آپ ان کو لوکل جو ہائیبرڈ لوگونک بنائے ہوئے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں تو جی دوستو مجھے امید آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ